مہارا گاندی کیسا تھا؟ مہارا گاندی جو تھا نا وہ چائے کی جگہ گھائے کا متر پیتا تھا اور روٹی کی جگہ وہ گوبر کاتا تھا۔ ابے ہوئے کبوتر کے انڈے ابے ہوئے بھاگے ہوئے بہن کے بھائی یہ ابے ہوئے چار بچوں کی ماں کے بھائی ہے۔ تو دوستو بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ سیما کے بھائی کی ویڈیو لے کیا ہو؟ سیما کا بھائی تو پہلے یہ تھا کہ اپنی بہن کے لئے ویڈیو بنا رہا تھا رو رہا تھا اور کچھا رہا تھا کہ بھائی میری بہن کو واپس کیا جائے میرے بانجو کو واپس بیجا جائے لیکن پھر کیا ہوا کہ انجو کے مسئلے میں پڑ گیا ہو؟ اب دوستو لوگ بولیں کہ سیما کے بھائی کی ویڈیو لے کیا ہو؟ دیکھیں یہ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو پانچ چھے دس ہندوستان کے لوگ دیکھنے لگ جائے نا تو یہ اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے آج جو ہے سیما کے بھائی نے میجر گورواریا سر کو جو ہے بہت بری بری باتیں کی ہے اور بہت ایسے شبت یوز کی ہے جو میں نہیں بتا سکتا میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا اور میجر گورواریا صاحب کے کس ویڈیو پر اسے گصہ آیا ہے وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا یہ آپ دیکھئے پھر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سیما کا بھائی اتنا گرم دماغ کا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا سوچ کیوں رہا ہے بھائی اتنا گبرا کیوں رہا ہے اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ بھائی صحیح تو بول رہا ہے میجر گورواریا صاحب یہ ویڈیو دیکھئے دوستو لاس تک دیکھنا پھر لاسٹ میں کریں گے ریپلائی سیما کے بھائی کو اور مار نپرت کرنے والوں کی بوجھ چلو سب سے پہلے آپ اس میجر گوپر کی یہ باتیں سنو پھر اس پہ میں مزید باتیں کرتا ہوں چلو اور جنہ یار جنہ مجھے ایک بات بتاؤ جنہ نے خود بول بول کے بھائی یہ میں وہ پاکستان اسلام کے نام پہ اور سارے فراڈ اس نے کرے جب فراڈ کا بیج لگے گا تو اس میں تو فراڈی پیدا ہوگا اس میں چار سو بیسی پیدا ہوگی اور چار سو بیسی پیدا ہوگی جنہ سور کھاتا تھا جنہ شراب پیتا تھا دونوں چیز حرام ہے اسلام میں جو انسان سور کا گوشت کھاتا تھا سور کا میٹ کھاتا تھا اور شراب پیتا تھا اس نے بنا دیا پاکستان کیونکہ اس خرامخور نے قدیظ محمد علی جناک کے بارے میں بقواس کیا ہے میرے دیش کے بارے میں بقواس کیا تو میرا جواب دینہ بڑیتا ہے سن لیا اب یہ خرامخور گو پر کہہ رہے کہ جناہ سوئر کا تاتہ شراب پیتا جو اسلام میں حرام ہے ہاں بالکل اسلام میں سوئر کا گوش بلکہ اسلام میں سوئر کا نام لینا بھی حرام ہے شراب پینا بھی حرام ہے مجھے خرامخور تم ایک بات بتاؤ کیا تم اس وقت جنہ کے ساتھ تھے کہ جب وہ سوار کا گوش کاتا تھا تو تم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے یا جب وہ شرعہ پیٹا تھا تو تم اس کے لئے پیک بناتے تھے بہ کواس کرتے ہو جنہ کے بارے میں تم نے اپنے گانڈی کے بارے میں سنائے تمہارا گانڈی کیسے تھا تمہارا گانڈی جو ہوتا ہے وہ چہے کی جگہ گاہے کا متر پیتا تھا اور روٹی کی جگہ وہ گوبر کاتا تھا اور تمہیں پتہ ہے ہسٹری دے ہو تمہارے گاندھی کو اپنے ہی پریوار والے کپلیں نہیں دیتے تھے ان کی بہوہ کہتی تھی کہ بابو جی تم سے بدبو آتی ہے تم کپلیں نہ پینا کرو کیونکہ جب تم کپلیں پہنتے ہو میلے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں دلنے میں ان کو سافت کرنے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ تمہارا بدبوی ایسی ہے کہ مطلب پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتا اور ہمارے بچے پورے پریوار والے ان بدبو سے پریشان ہوتی ہے تو اس لیے تمہارے گاندھی کو پریوار والے نے یہ حیث چادر دیا تھا اور وہ بچارہ اسی ایک ہی چادر میں سردی اور درمی میں گومتا پرتا تھا اپنے اندیش کے جنتا کو گاندھی کے بارے میں بگتایا کرو نا کہ تمہارے گاندھی نے کیسا ٹائم گزارا تھا تم چلے آئے پاکستان کے بارے میں بقواس کرتے ہو تم چلے آئے قادیات محمد علی جانہ کے بارے میں بقواس کرتے ہو تم جانتے ہو قادیات محمد علی جانہ کون تھا وہ وہی شخص تھا کہ جنہوں نے ہندوستان کا پچھوالا چیر کر اس میں سے پاکستان نکالا اور اس میں سے پاکستان بنایا گیا ہاں اگر آج پاکستان میں چور اور ڈاکو پدان منتری بنتے ہیں تو یہ ہماری کم زوری ہے لیکن تمہارے دیش میں کون سے دود کے دولے ہوئے پدان منتری ہوتی ہیں ارے تم تو کبھی گجرات کے قسائی کو پدان منتری بناتے ہو تو کبھی چاہے بیجنے والے کو پدان منتری بناتے ہو پھر ان کو نہ علی کا پتہ نہ بی کا پتہ نہ سی کا پتہ نہ ٹن کا پتہ اور وہ تو مارے دیش کا پدان منتری ہوتے ہیں اس لئے تو تمہارے دیش کا بیڑا بیڑا بھرک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو تو صرف اپنی باشا سمجھا تھے انگلیش میں تو وہ کچھ بول نہیں سکتا جب دوسرے ہاتے تو اپنے ساتھ ٹرانسلیشن رکھتے ہیں کہ میں پدان منتری ہوں میں پہلے چاہے بیٹھتا وہ ٹرانسلیش کرتے ہیں ہی اس پدان منتری اور اپنے ساتھ ٹرانسلیشن رکھتے ہیں اور تم چلے دوسروں کے دیشوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اب رہے ہیں میجر گوپر کے بچے اگر تیرہ نام گوپر نہ ہوتا نا تو تم اچھی اچھی باتیں کرتے لیکن تیرہ نام گوپر رکھائز لے تو مارے موسے و پچوانے سے ہر وقت بدبوئی آتی ہے میرے دیش کے خلاب بکواس نہ کرو میرے لیڈر کے خلاب قادی آدم محمد علی جنہ کے خلاب بکواس نہ کرو سب سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے جو پاکستان کے خلاب بونکے گا جو پاکستان کے خلاب بکواس کرے گا میں اس کا پیچھوالا چیر دوں گا چاہے وہ جو بھی ہو تو بکواس نہ کرو پاکستان زندہ بات دو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی دو تین پوائنٹ کی بات ہے جو اس کبوتر کے انڈے کو میں بتانا چاہتا ہوں ابھے وہے کبوتر کے انڈے ابھے وہے بھاگے وہے بہن کے بھائی یہ ابھے وہے چار بچوں کی ماں کے بھائی ہے چار بچوں کے مامے یہ ہے پاپے پہلی تو بات یہ ہے کہ قائدی آجم قائدی آجم کی زندگی کلی کتاب ہے قائدی آجم بریٹش میں پیدا ہوا تھا بریٹش میں بڑا ہوا تھا وہ بریٹش تھا اس کو مسلمانوں سے لینا دینا نہیں تھا وہ نہ مسلمان تھا نہ اس کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کچھ بھی یہ بات کسی سے چھپیڑے کی نہیں ہے کہ جو ہے قائدی آجم شراب تو عام سا پیتا تھا کیونکہ بھائی اس ٹائم تو وہ وہیں پہ چھوٹا بڑا ہوا تھا تو اس کو اس بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کل کو مجھے تانے ملیں گے کہ یہ شراب پیتا ہے یہ تو بلکل حقیقت ہے یہ ریلیٹی ہے اور رہی بات یہ کبوتر کا سڑا وہنڈا بول رہا ہے کہ بھائی گاندی گاندی کے چپل کے برابر نہیں تھا قائدی آجم گاندی کے چپل کے برابر نہیں تھا گاندی ایک ایسا آدمی تھا ایک ایسا انسان تھا وہ کہ وہ شانتی سے ہر کام کرنا چاہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں شانتی ہونی چاہیے بات چیز سے وہ سارا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا اور اس نے لاسٹ میں کیا بھی ایسا کہ ایک لاٹی سے وہ پوری دنیا گھوما اور انگریج آئے تھے یہ ٹھیک ہے گلتیاں انسانوں سے ہوتی ہے کہ گاندی لڑنا نہیں چاہتا تھا گاندی کی وجہ سے بہت سارے بگت سنگھ جیسے لوگوں کی قربانیاں بھی ہوئی ہندوستان کے اندر وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کو میں ریپلائی یہ دینا چاہتا ہوں کہ گاندی کے چپل کے برابر نہیں تھا قائدی آجم گاندی کے چپل سے ہزاروں لاکھوں قائدی آجم نکل آئے کون سے قائدی آجم کی بات کر رہے ہو اور دوسری بات کہ ہندوستان کے جو ہے پرائم منسٹر کی کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا لیتے ہو چائے والے کو گجرات کے کسائے کو بھائی تم لوگ اس کو چائے والا سمجھو یا پاپڑ والا سمجھو اس ٹائم پوری دنیا میں سپر پاور تو یہ امریکہ ہے لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ سے زیادہ عزت جو دنیا میں ہے وہ نریندرہ مودی جی کی ہے ارے بیٹا تھوڑا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں اپنی بین کی ویڈیو سیما حیدر کی ویڈیو ہی دیکھتا رہتا ہے پورا سالے شکل تیری ایسی ہے اور تو بات کر رہا ہے نریندرہ مودی جی پہ کہتا ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اور ٹرانسلیٹر اپنے ساتھ دیکھے میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں اس بندے کو کہ تو تو پاکستان کا ہے نا تجھے اپنی اردو کیوں نہیں بولنا نہیں آتی اس بندے کو اپنی اردو بولنا نہیں آتی انگلیش سنیے اس کی اس کی اپنی لینگویج جو اس کے دیش کی لینگویج ہے وہ اس کو بولنا نہیں آتی اور یہ ہندوستان کے پی ایم پہ باتیں گا یار بس میں اس کو زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ اس کے اوپر کا فلور خالی ہے اس کے اوپر کے فلور میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا اوپر کا فلور بلکل خالی پڑا ہوا ہے یہ سڑا ہوا کبوتر کچھوے کا انڈا جو ہے بس اپنے آپ کو جو ہے وہ وائرل کرنے کے لیے پہلے سیما کے لیے رو رہا تھا پھر بات میں ویڈیو آئی کہ یار ہندوستان پاکستان میں پیار پیلا ہو انجیو آگئی اب بولتا ہے کہ میجر گورہ باریا صاحب تیرے کو ماچس میں رکھے گا اسی ماچس کی سگریٹ جلائے گا وہ بیٹا تو نے جو کتابیں پڑھی ہے نا وہ میجر گورہ باریا صاحب نے لکھی ہے تیری جتنی جندگی ہے نا اتنے تو اس نے فائر کیا ہے میجر گورہ باریا صاحب نے تو میجر گورہ باریا صاحب کے بارے میں بھولت نیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں بکرا ہے بچارہ چوٹا بکرا ہے نہیں نہیں بکری کا بچہ ہے چوٹا چوٹا بکری کا بچہ ہے تاجہ تاجہ مارکیٹ میں آیا ہے اب یہ کون تھوڑا گرم ہے اس کا کون تھوڑا تھنڈا کریں گے بات میں سمجھ جائے گا کہ میں غلط پہلے بیٹا جو ویڈیو تو بناتا ہے پیچھے اپنی فیملی کو نہیں بیٹا تیرے کو تھوڑے بہت ٹپس دیتا ہوں فری کے پیسہ نہیں لوں گا تیرے سے ویسے بھی تم لوگ بکاری ہو پہلے ویڈیو بناتے وقت اپنے چھوٹے بچے پیچھے مت بیٹا جو تُو ہاتھ ہلاتا رہتا ہے بچے کل کو تیرے اندر یہ ہاتھ دے دیں گے یہ بچے نہیں بٹایا کر اور گندے گندے شبد مت یوز کیا کر جب تیرے بچے اب تیرے بچے تیرے سے تُو نے قائدیاجم سے یہی سیکھا اب تیرے بچے تیرے سے یہی سیکھ رہے پھر بولو کہ میری بہن باگ گئی باگے گی نا جب تُو اپنے بیٹو کے آگے سی باتیں کرے گا تو بہن تو باگے گی تو بھائی پہلے یہ کام کرنا سیکھ اس کے بعد تھوڑی کوالیٹی لے کے اپنی ویڈیو میں اس کے بعد بھائی یہ کام کر ایڈیٹنگ تھوڑا کرنا سیکھ لے بات میں باتیں کرنا سیکھ لے پھر آکے باتیں کر ہمیں بھی ٹینشن نہیں ہے لیکن سیما کے لیے رونا ہے تو تُو کسی بھی کوالیٹی میں رو لے ہم کو دکت نہیں ہے لیکن ہندوستان کے کسی بھی پرسنیلٹی پہ بات نہیں کرنے کا ہندوستان پہ میں تو بھائی اس کچوے کے انڈے کو ہم مجاک میں لے رہے ہیں لیکن اگر ہندوستان کے کسی بھی بندے پہ بات کرو گے تو پھر پٹان بھائی تو چڑ جائے گا بھائی سوری بھائی یہ بات کرنے کے لیے لیکن بھائی یہ جوکر کافی زیادہ بولنے لگا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے اور سپیشلی نرندرہ مودی جی پہ بھائی بولنے لگا ہے تیری اوقات ہے نرندرہ مودی جی کے چپل میں جو ایک کھیل ٹھکی ہوئی ہے نا جو کھیل ٹھکی ہوئی ہے اس کھیل کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے اور تُو بات کر رہا ہے نرندرہ مودی جی پہ چی لہول والا کور بڑے حرامی ہے بھائی کمنٹ سیکشن میں سیما کے بھائی کو ویلکم جبردست کرنا سواگت کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ ہم جب ہی کسی کی کلاس لیتے ہیں یا جنتہ کی عدالت میں لے کے آتے ہیں تو بھائی کمنٹ سیکشن تو ہمارا بس وہی فیصلہ ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن کلا ہے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو کچوے کے انڈے کو چھوڑنا نہیں ملتے ہنگلی ویڈیو میں با بائی